بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی فرعون کون تھا اس کا اصل نام کیا تھا اور زمانہ قدیم میں فرعون کسے کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ہم جانے گے کہ تین ہزار سال بعد فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنایا گیا تو ناجگرامی فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شہانے مصر کا ایک لقب تھا جس طرح چین کے بادشاہ خود کو خاکان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے اس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے ڈاکٹر حلالے نے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ جس شخص کو فرعون کہا جاتا ہے وہ مصری نہیں بلکہ خراسانی شخص تھا اور اس کا نام ولید بن ریان تھا مصری ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹریو میں علامہ حلالی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصری فرعون کا اپنا وطن افغانستان اور ایران کے علاقوں پر مشتمل صوبہ خراسان تھا اور اس کا اصل نام ولید بن ریان بتایا جاتا ہے سناجگرام فرعون جسے رحمس دوم بھی کہا جاتا ہے اس نے تقریباً تین ہزار سال قبل مصر پر حکومت کی اور اس کا شمار تاقوہ ترین فرائین میں کیا جاتا ہے اسے چودہ سال کی عمر میں ولی اہد نامزل کیا گیا تھا اور تقریباً بیس سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا تھا ریمز نے اپنے دور میں آسمان کو چھوٹے احرام تعمیر کروانے کی بجائے دریائے نیل کے آس پاس کے علاقوں میں کئی چھوٹی چھوٹی امارتی تعمیر کروائیں اس نے اپنے مجسمے پہاڑوں کے اندر بہت گہرے خدوائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مصر کے متعدد تاریخی مقامات پر آج بھی اس کے دیوکامت مجسمے بڑی حد تک محفوظ حالت میں موجود ہیں آج سے تقریباً کئی سال پہلے جب فرعون کی ممی کچھ عرصے کے لیے لا پتہ ہو گئی تو یہ جب دوبارہ ملی تو سائنس دانوں نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے یہ سوٹے حال دیکھتے ہوئے سائنس دانوں نے انیس سو ستر کی دہائی میں اسے جدید طریقے سے محفوظ بنانے کے لیے فرانسیسی ماہرینے کے پاس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا مشری حکومت کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کوئی بھی انسان چاہے وہ زندہ حالت میں ملک سے باہر جائے یا وہ مردہ حالت میں جائے اس کے لیے بقیدہ دستاویزات کاغذات غیرہ ہونا ضروری ہے فرعون دوم کے لیے بھی مصری حکومت نے پاسپورٹ جاری کیا اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو تین ہزار سال قبل اسی سرزمین پر بادشاہ ہی کر چکا تھا اور جب فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تو اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ آن جہانی لکھا گیا تو نائزرین اس کے بعد مصری میڈیا نے اندر کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ رائمز دوم کو پاسپورٹ صرف مشہوری کے لیے جاری نہیں کیا گیا بلکہ اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا ایک ممی کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اصل مقصد اسے وہ قانونی شناخ دینا تھا جو پاسپورٹ کی وجہ سے کسی بھی ملک کے شہری کو حاصل ہوتی ہے یعنی اب کوئی اور ملک اس کی ملکیہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا گیا